نحمدو و نسلی علیہ السوری الكریم اما بعد آج کل سن پبلک سروس کمیشن کے امتحانات قریب ہیں اس لئے بہت سارے احباب دوستوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں اور ہم ٹیسٹ پاس کر لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ وظیفہ میں بتا رہا ہوں عمل آپ کو کرنا ہے وہ لیکن اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محنت کریں اور محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے انشاءاللہ آپ محنت کریں گے اس کا صلح ضرور ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ محنت کو ضائع نہیں کریں گے ایسا نہ ہو کہ محنت نہیں کریں صرف وظیفہ کے اوپر اثار آمد ہے ایسا نہ ہو بلکہ پہلی بات محنت کریں دوسری بات روجوع اللہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں نفع المات بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے کامیابی کے لئے دعا کریں خصوصاً فرائض کے بعد اور روزانہ دو رقع صلات الحاجت کی پڑھیں اپنی کامیابی کے لئے اور فرائض کے بعد بھی دعا کریں تیسری چیز ہے وظیفہ اور وظیفہ تین قسم کے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ امتحان حال میں جانے سے پہلے آپ نے وہ عمل کرنا ہے وہ عمل کون سا ہے قرآن مجید کی آیت ہے سات بار آپ کو یہ دعا امتحان حال میں جانے سے پہلے پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر پھر امتحان حال میں جانا جب امتحان حال میں پہنچ گئے پرچہ ملہ پرچہ شروع کرنے سے پہلے دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ گیارہ بار دروش شریف پڑھیں اس کے بعد رب یسد ولا تعسد وتمم بالخیر گیارہ بار یہ دعا پڑھیں اس کے بعد پھر گیارہ بار دروش شریف پڑھیں درو دیبراہیم یا کوئی سب درو لیکن درو دیبراہیم بہتر ہے یہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں اور خصوصا سینے پہ دم کریں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پرچہ شروع کریں ٹھیک ہے جب پرچہ ختم ہو جائے پرچہ دینے لگیں تو تیسرے عمل یہ اس وقت آپ کو کرنا ہے پرچے کے ختم ہونے پر اور یہ دعا ہے یہ دعا پڑھ کر جو ہے آپ کو پرچے بتم کر کے اور پرچہ دے دینا ہے ٹھیک ہے پھر جب پرچے سے واپس آجائیں دو رکعت نافل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے کامیابی کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تو اس میں پاس ہو جائیں گے